ہیلی سٹورنٹ میں ایک ترسیہ آپ سبی کا گیان چیترنا چینل میں بہت بہت سعاد کرتے ہوں آج کے اس ویڈیو میں پراجین بھارت کے اتحاد سے سمبندد پرشنوں کو دیکھیں گے تو پچھلے ویڈیو میں ہم نے ہڑپا سنسکرتی سے لے کر بہت سارے پرشنوں کو ڈسکس کیا تھا تو یہاں پر بھی انہی سے سمبندد یعنی ہڑپا سنسکرتی سے سمبندد پرشنوں کو دیکھنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پرشن ہے راکھی گڑی کے بارے میں راکھی گڑی کے بارے میں نملکت میں سے بیچار کیجئے سب سے پہلا یہاں پر ہے یہ سندو گھاٹی سبیتہ کا سب سے گیات اسطل ہے یہ ہڑپا اور موہن اسطلوں سے بھی پرانا ہے یہ سندو ندی کے سکھ سے تت پر عوضت ہے تو یہ صحیح ہے اس اسطل میں شہری ویسے اسطل ہیں جیسی مانک سکھ کے جل نکاسی پڑھنالی جو تھی وہ نہیں تھی تو چوتھا یہاں پر غلط ہو جائے گا باقی جو ہیں سارے کے سارے آپشن جو ہیں وہ یہاں پر صحیح ہو جائیں گے تو ہمارا یہاں پر پہلا دوسرا تیسرا جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں اگلا اس کا پشتی کرن دیکھتے ہیں کہ راکھی گڑی ہسار کی ہریانہ کے ہسار جلے میں ایک گاہ میں ہے نائنٹی سکسٹی تھری میں پورا تتبک گیانیوں نے راکھی گڑی کی جو ہے کھوچ کی تھی یہ ہے سندھو گھاٹی سبتہ کے سب سے بڑا گیاد شہر ہے یہ ہے ہڑپا اور موہن جو دڑوں سے بھی پرانا ہے یہ سرسوتی ندی کے سکس تک پر آوستیت ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ندی اس اسطان سے گوجرتی تھی اور دو ہجار ایسا پورو تک سوخ گئی تھی اس اسطل میں ہڑپا اسطلوں سے بھی سبھی سہری بسیستائیں تھی اگلی پوشن ہے ہڑپا سبتہ کا ہڑپا سبتہ کا ہڑپا نام آیا تو یہاں پر ہے سہروں میں پریوکت میگا لیتھوں کے نام سے دوسرا اس اسطل کی کھوج کرنے والے پورا تتبک گیانیوں کے نام سے اور سی ہے بیپاریوں کے پریوکت سکتوں سککوں پر شلالیکھوں سے اور چوتھا ہے ہڑپا سبتہ میں کھوجے گئے پہلے شہر کے نام سے تو یہاں پر جو ڈی آپشن ہے وہ یہاں پر صحیح ہے کیونکہ ہڑپا سبتہ یعنی ہڑپا ہڑپا جو ہے اسطل کا نام ہے اور ہڑپا سبتہ جو ہے سب سے پہلے کھوجی گئی تھی یعنی ہڑپا اسطل سب سے پہلے کھوجا گیا اور انہی کے نام سے پھر ہڑپا سبتہ کا نام کرن ہوا ہے اور چونکہ یہ اس کو سندگھاٹی سبتہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سندگھاٹی ندی کے کنارے جو ہے بہت سارے اسطل پراپت ہوئے ہیں تو یہ بھی کہا گیا کہ سندھو گھاٹی سبتہ یعنی سندھو ندی کے کنارے جو اسطل ہیں اس کو سندھو گھاٹی لیکن کئی اسطل ایسے ہیں جو سندھو گھاٹی اسطل نہ ہو کر بھوگوا ندی سرسوٹی ندی ان پر بھی ہیں اس لیے ایک نام چنا گیا جو ہے ہڑپا سبتہ کیونکہ یہ جو ہے کھوجے گئے شہروں میں سے پہلا یہاں پر پہلا تھا اس کا اسپشٹی کرن دیکھتے ہیں اٹھارہ سو ساٹھ کے دشک میں جب پہلی بار پنجاب میں ریل لائنیں بچھائی جا رہی تھی تو ابھینت برطمان پاکستان میں ہڑپا اسطل پر رکھے تدو پراند انیس سو تیس کے دشک میں پراتر طبیگیانیوں نے اس اسطل کی کھوج کی اور مانا گیا کہ اس اوپ مہدیب کے پراشینطم شہروں میں سے ایک تھا کیونکہ یہ کھوج کیا جانے والا پہلا شہر تھا تدھا انہیں سبھی شہروں سے یہاں سمان امارتیں پائی گئیں پائی گئیں کو ہڑپا کے روپے پریورت کیا گیا اس شہر کا بیکار 4,700 ورش پور ہوا تھا اگلا کوشن ہے نملکت کتھنوں پر ویچار کیجئے پہلا ہے پورو ہڑپا سبھیتہ میں لوگ میدانوں میں بڑے گاؤں میں رہتے تھے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہے کہ پور ہڑپا سے لوگ جو ہیں میدانوں میں اور بڑے گاؤں میں رہتے ہوں گے دوسرا ہے ہڑپا سبھیتہ ہڑپا سبھیتہ میں سندھو سنسکرتی اپنے شیش پر پہنچے اور ان کا پرسار تچھنی بھارت میں سمپون بھارتی سیما میں ہوا تو اپریوکت کتھن صحیح ہے یہ بتانا ہے تو کیول پہلا جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا اس کا اسپشٹی گرن دیکھتے ہیں پورو ہڑپا سبھیتہ میں کیول بڑے گاؤں نہیں تھے بلکہ گرامیر سے شہری جیون کی اور انترن کو دیکھا گیا ہے پورو ہڑپا چرن ہیتو ساکھ شیروح میں آمری کوٹ دیجی ایسے اسطل ہیں یعنی کہ پورو ہڑپا یعنی ہڑپا سبھیتہ سے پہلے کے جو اسطل ہیں جس وہ ہیں آمری کوٹ دیجی تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے آگے ہے اتر ہڑپا یعنی ہڑپا کی بات اتر ہڑپا سبھیتہ میں سندھو سنسکرتی کا پتن پرارم ہوا لو تھن میں کی گئی خودائی اترپتی کے اس چرن کو پرکٹ کرتی ہے اس لیے کتھن دوسرا جو ہے وہ گیاں پر گلت ہو جائے گا کیونکہ یہ عبدی پتھن کی تھینا کی بستار کی اور یہاں پر پریپک ہڑپا سبھیتہ میں سندھو سنسکرتی اپنے اسطلطہ پر پہنچ چکی تھی اگلیہ کوشن دیکھتے ہیں ہڑپا سبھیتہ کے دھارمیک جیون کے بارے میں نم نانکت کتھنوں پر بچار کیجئے پہلا ہے ہڑپا سبھیتہ میں لوگوں دوارہ بیکشوں اور پشووں کی پوجا کی جاتی ہڑپا سبھیتہ میں لوگ دےویوں کی مورتی پوجا میں وسواس نہیں رکھتے تھے دےوی دیوتان کی پوجا کی جاتی تھی تو یہاں پر پہلا definitely اگرام صحیح ہے اور یہاں پر تیسرا option جو ہے دےوی دیوتان کی پوجا کی جاتی تھی تو یہ بھی یہاں پر صحیح ہے جو نہیں ہے وہ ہے ہڑپا سبھیتہ میں لوگ دیویوں کی مورتی پوجا میں بسواث نہیں رکھتے تھے تو یہ اوپشن غلط ہو جائے گا کیونکہ وہاں پر بہت ساری مورتیاں جو ہیں دیوی کی ملی ہیں بہت بڑی ماترہ میں تو یہ اوپشن یہاں پر غلط ہو جائے گا تو ہمارا سی اوپشن ایک دم صحیح ہے اس کا اس پشتی کرن دیکھتے ہیں مہروں میں پرداشت پشوپتی کے پشوپتی میں یوگ مدرا میں بیٹھیں تین مخ بالے اور دو سینگ والے ویکتی کو مخ پوروش دیوتا مانا جاتا ہے لنگ پوجا بھی کی جاتی تھی دیوی ماں کی تیرا کوٹا کی لگو مورتیاں بھی پائی گئی ہیں جنہیں مخ دیوی مانا جاتا ہے اس لیے دوسرا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا اور تیسرا صحیح ہوگا آگے ہے اس کا اس پشتی کرن ہڑاپا لوگوں دوارا پشوپتی اور برکشوں کی پوجا کی جاتی تھی جسے پرکشتی پوجا پوجا مانا جاتا ہے یہ بری طاقتوں اور بھوتوں میں بھی بشواز رکھتے تھے اس لیے ایک جو ہے وہ یہاں پر غلط ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہے سی ایک اور تین یہاں پر صحیح ہو جائے گا یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس پشتی کرن میں غلط ہوگا پہلا غلط نہیں ہوگا پہلا صحیح ہو جائے گا کیونکہ وہ پرکشتی پوجا کرتے تھے تو کبھی کبھی یہاں پر غلط بھی دے دیتے ہیں تو ہمیں صحیح اس کا چلنا ہے اس کا بھی یاد رکھنا ہے کہ کونسا ہمارا option صحیح ہے اور کونسا غلط کیونکہ کئی بار جو ہے کتابوں میں غلط اتر دیا رہتا ہے اگرہ کوشن دیکھتے ہیں ہڑپا سبیتہ کی سمبھاؤنا سمبھاؤتہ سب سے بششت بششتہ شہری کیندروں کا بکاس تھا سب سے پرشت اسطل موہن جودروں کے بارے میں نملکت کتھروں پر ویچار کرنا ہے تو یہاں پر پوچھا گیا موہن جودروں کے بارے میں تو یہ بساوٹ دو بھاگوں میں بھی واجت ہے ایک چھوٹا پرانتو اچھتر تھا اور دوسرا کافی بڑا پرانتو نچھلے بھاگ میں تھا دوسرا ہے اوپری بھاگ کلا دیوار نومہ تھا پرانتو نچھلے بھاگ میں دیوار نہیں تھی نرمار ہیتو پریوکت ایٹیں یا تو دھوپ میں سکھائی گئی تھی یا گھر میں کی گئی تھی اور ان کی لمبائی چوڑائی اور اچھائی کا مانکی کرت انپاد جو ہے وہ چار دو اور ایک تھا اوپریوکت میں سے کونسا کتھن صحیح ہے صحیح کتھن میں سے کیول پہلا جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا تو پہلا یہ اس کا بساوٹ دو بھاگوں میں بھی واجت ہے اب اس کا بساوٹ کیسے دو بھاگوں میں بھی واجت ہے تو ایک تھا اس طرح سے دو بھاگوں میں بھی واجت تھا وہ جو پہلا بھاگتا ہے جہاں پر پرشاشن یا راجہ رہا کرتا تھا وہاں اس کو پرکوٹے سے ڈھگا ہوا رہتا تھا اور نیچے بھاگ میں جہاں پر آم جنتا رہتی تھی وہ کسی بھی پرکار کے پرکوٹے سے گھرا ہوا نہیں تھا اور یہاں پر جو ہے وہ پہلے والے بھاگ سے دوسرا والا بھاگ جو ہے بڑا ہوا کرتا تھا کیونکہ یہاں پر پوری آم جنتا رہتی تھی شل پکاری جو بھی کاریگر ہیں سارے لوگ یہی پر رہا کرتے تھے تو اس وجہ سے یہ بڑا اس طرح جو ہے بڑا تھا اور یہ جو ہے چھوٹا تھا اور پرکوٹے سے گھرا ہوا تھا سرچہ گھرے کے اندرگر تھا تو ایک یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلا اس کا اس پرشتی کرنے دیکھتے ہیں دونوں اوپری اور اور نیچے بھاگ دیوان نومہ تھے اور ایک دوسرے سے الگ تھے تو وہی کہ دونوں دو تو ہیں لیکن جس میں سبھی لوگ رہتے تھے وہ کسی پرکوٹے سے گھرا ہوا نہیں تھا وہ جو پہلا تھا وہ گھرا ہوا یہاں پر تھا اگلا کوشن ہے نمکت کتھنوں پر وچار کیجئے پہلا ہے موگل چتر دھرم نرپیکش نہیں تھے جبکہ ان اسکولوں میں چتر دھرم نرپیکش تھے جیسے پہاڑی جیسے پہاڑی اسو کے سامنے میں پتھروں پر کاری گری اور نکاشی کے کاریوں کی کلا کو پرشیا سے آیات کیا گیا تھا ہڑاپا کی وسطو کلا میں امارتی لکڑی کا اپیو نہیں کیا گیا تھا تو یہاں پر جو صحیح ہو جائے گا وہ ہے ڈی آپچن کیبل دوسرا جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہے کیسے پہاڑی کے سامنے میں پتھر پر کاری گری اور نکاشی کے کاری کی کلا کو پرشیا سے لیا گیا تھا یعنی پرشیا سے یہ جو کلا ہے وہ یہاں پر آئی تھی تو یہاں پر کیول ڈ اوپشن دوسرا یہاں پر صحیح ہو جائے گا باقی اس کا اس پشتی کرن دیکھتے ہیں تیسری شتابدی تیسری شتابدی عیساپور میں نرمیز شہروں کے مد کوئی سممند پتیت نہیں ہوتا ہے اس کا ناغریک جیون اور اچھی طرح سے پکی اینٹوں کا آکار اور ہجاروں ورش بعد کی باستو کلہ جو ہڑپا سبتا کا پتن اور انت ہو گیا اور بھارتی اتھیاس میں اتھیاس کال کا عرم ہوا مکہ تا مہان مگت کے مہان موریوں کا سمیں ان ایک ہجاریاں ادھک ورشوں میں بودھک یا ساماجک بگیان کارکروں میں اتیادک انتر آیا اور اس میں کسی کلہ نرمان کی کوئی سیما نہیں تھی تتہا پی کیونکہ ان سمیں کے دوران شلپ کرتی اور باستو کلہ میں جیوک اور ناشوان سامنگریوں جیسے کی کیچڑ باز امرتی لکڑی پتوں اور گھاس اور فوس کاؤپیوں کیا جاتا تھا اس سمیں کی مار کو نہیں سہ سکے ہم جانتے ہیں کہ اشوک کے سمیں میں پتھر پرکاری گری اور نکاشی کو پرشیا سے آیات کیا گیا تھا پارس سے پولیس کے سمان پتھر نکاشی کے پریابت ساکشے ہیں تتھاپی لکڑی سب سے موکھ سامنگری تھی اور اشوک کال میں باستو کلہ اوشیش میں کرمت روپ سے لکڑی کے پتھر کی اور انترن درشمان ہوتا ہے تو یہاں پر لکڑی جو ہے امرتی لکڑی یہاں پر اس کا کافی زیادہ ماترہ میں اپیوگ ہوا ہے چندرگوپتے کے سمیں اس کا جو کلا ہے پورا لکڑیوں کا بنا ہوتا تھا تو کبھی آگ باگ لگ جائے اس کا بھی بہت بشیش روپ سے دھیان رکھا جاتا تھا تو اس سمیں کے جو محل ہیں وہ لکڑی کے ہی بنائے گئے ہوئے تھے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے اگلا ہے اگلا کوشن ہے پورا تطویق اسطل ہے کولکاتا مومبائی اور بینگلور تو یہاں پر نیچے دیے گئے کوٹ میں صحیح بتانا تھا تو پروک میں سے کوئی سا بھی پورا تطویق اسطل نہیں ہے سارے کے سارے جو ہیں ابھی برتمان میں یہ سارے اسطل ہیں تو اس کو اس کا اس پشتی کرن دیکھ لیتے ہیں ایک ایک غلط کیوں ہے کیونکہ کولکاتا سے سو کلومیٹر دوری پر کوئی بھی پورا اسطل نہیں ہے یہ تو سب کو پتا ہوگا دوسرا اس لیے غلط ہے کیونکہ مومبائی میں ایسا کوئی اسطل نہیں ہے پرانتو امام گاؤں ایک پورا تطویق اسطل ہے تو یہاں پر امام گاؤں جو ہے وہ تو یہاں پر نہیں ہے مومبائی یہاں پر دیا گیا ہے تو یہ اس لیے غلط ہے تیسرا اس لیے غلط ہے کیونکہ حسنگی ایک پورا پاشاڑ اسطل ہے جو بینگلور کے نکٹ ہے لیکن بینگلور میں نہیں ہے تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا پرنتو یہ 300 کلومیٹر دور ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ حسنگی جو کی بینگلور میں ہے اور امام گاؤں جو کی ممبئی کے نکٹ ہے یعنی مہراشت میں ہے اگلا کوشن ہے نملے کے تستانوں میں سے ان کے پائے جانے والے راجوں کے ساتھ سملت کیجئے تو میہرگر میہرگر پنجاب یہ غلط ہو جائے گا برج ہوم جمبو این کشمیر یہ ایک دم صحیح ہے ہلور کرناٹک یہ یہاں پر غلط ہو جائے گا میہرگر پنجاب پاکستان میں ہے پاکستان میں ہے تو یہ یہاں پر غلط ہو جائے گا اس کا سپسٹی کرن دیکھتے ہیں میہرگر پاکستان میں ہے اس لیے پہلا غلط ہے یہ اربر بھومی پر بیلن پاس کے نکٹ اوستیت ہے جو کی ایران کے لیے سب سے ماتپور مارگو میں سے ایک ہے ہلور آندھے پردیس میں استیت ہے اس لیے دیسرا بھی غلط ہے اور برج ہوم نام کو دیکھ کر آپ آسانی سے اس کے راج کا نمال لگا لیں گے کہ یہ جمع کشمین میں یہاں پر استیت ہوگا اگلا کوشن دیکھتے ہیں سندھو گاٹی سبیتہ کو ہڑپا سبیتہ نام دیا گیا کیونکہ ہڑپا سندھو گاٹی سبیتہ کی سب سے بڑی بساورت ہڑپا سندھو گاٹی سبیتہ میں خود آئی کیے جانے والا پہلا استان تھا تو یہاں پر دوسرا جو ہے ابھی ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا تو دوسرا ایک دم صحیح ہو جائے گا کیونکہ جتنے بھی استل خوچے گئے ہیں تو ہڑپا سب سے پہلا استل تھا جو ملا ہوا تھا ہمیں تو ہمارا دوسرا جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا اس پششی کرن دیکھتے ہیں موہن جو دارو ہڑپا اور گمری والا سبھی تینوں کی تینے جو ہیں پاکستان میں ہے لیکن راکھی گڑی جو ہے اور دھولا بیرہ دھولا بیرہ جو ہے وہ دونوں کے دونوں بھارت میں ہے ہڑپا اس تلوں میں پانچ پرثم پانچ بڑے شہروں کے روپ میں دیئے گئے ہیں سندھو گاٹی سبھیتہ کو ہڑپا سبھیتہ نام ہڑپا کے بعد دیا گیا اس اس تل کی خوش انیس سو بیس کے دشک میں کی گئی تھی جب جب یہ ہے برٹیش بھارت کے پنجاب پراند کا بھاگ تھا ہڑپا کی خوش اور اس کے بعد موہن جو دارو کی خوش کا کارے ایٹین سکسٹی بن میں برٹیش راج میں بھارتی پورا ترت سرویچن کی ستھاپنا سبھیتہ کے ساتھ پرارم ہوا تھا آگے ہے پراشین مصر اور میسو پوٹامیا کے ساتھ یہ ہے پرانے بھیشو کی تین پرارم سبھیتہوں میں سے ایک تھی یعنی پراشین مصر کی سبھیتہ پراشین میسو پوٹامیا کی سبھیتہ ساتھی سندھو گاٹی سبھیتہ یا ہڑپا سنسکتی تو ان میں سے یہ ایک تھی اور اس کے سب سے بنے گھروں برسترت جل نکاسی پرانالی جلا پورتی پرانالیوں اور گیر آواسی امارتوں کے بڑے سنکھلوں کے لیے جانا جاتا ہے آگے دیکھتے ہیں انگلہ کشن نملکت میں سے کون سا تتھ سندھو گاٹی سبھیتہ سے سمبندی نہیں ہے یہ یہاں پر بتانا ہے تو نہیں بتانا ہے برتن نرمار اور من کے بنانا یہ صحیح ہے پراکتک بلوں کو دیوی دیوتاؤں کی روپ میں پوجن جل بھندارن جل بھندارن آکار گھروں میں پشو پالن یہ سارے کے سارے یہاں پر صحیح ہے اور یہاں پر ڈی آپشن جو ہیں وہ یہاں پر صحیح نہیں ہے تو ہم اس کا اس پشتری کرن دیکھتے ہیں بکلپ ایک سامانے تا سامانے بشیستہ تھی گھروں میں پشووں کو پالنے کے ساکش کے ساتھ پھول اس پشتری کرن میں بتایا گیا ہے کشمیر میں ہڑا پر اس طلو میں کتے اور پشو بھیڑ کی ہڈیوں پائی گئی ہیں سمودائے دوارہ مہان اسٹانگار اور انہ بھندار آکاروں کا اپیوک کیا جاتا تھا ہمارے پاس کوئی ہڑاپا لیکھ نہیں ہے ہڑاپا لیکھ نہیں ہے جو سندو گھاٹی سبتہ کو جیو واد کے دعوے کیوں پشتری کر سکے تتھا بھی جو بھی پشو پتھی جیسی دیویوں کی پوجا کرتے تھے انہیں ان کی مہروں پر انگیت کیا گیا تھا اگلا کوششن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون پریپک ہڑپا اس طل نہیں ہے پریپک یہاں پر پوچھا گیا ہے تو بالا کوٹ رنگپور اور گبری بالا تو آنسر ہو جائے گا یہاں پر یہاں پر چوتھا option تو ہے ہی نہیں ہے تو اس کو اسکپ کر دیتے ہیں باقی آگے بڑھ جاتے ہیں اگلا کوششن دیکھتے ہیں نملکت کتھنوں پر بچار کیجئے پہلا ہے ہڑپا سبتہ کے لوگ دھاتو شلپ اور من کا نرمان کرتے تھے ہڑپا سبتہ میں برتا نرمان کے کوئی ساکش نہیں ملے ہیں تو آنسر یہاں پر ایک ہو جائے گا اے جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہے یعنی کہ ہڑپا کے لوگ دھاتو شلپ اور من کا نرمان کرتے تھے اب یہاں پر یہ ہے کہ برتن نرمان کا کوئی ساکش نہیں ملا تو بھئی برتن کے ساکش تو اتنے سارے ملے ہیں تو یہ والا یہاں پر غلط ہو جائے گا تو ہمارا کیول پہلا یہاں پر ایک دم صحیح ہے اس پرشتری کرن دیکھتے ہیں موہر نرمان اور ٹیراکوٹا نرمان ماتپور شلپ تھے ہڑپا سبتہ کے لوگ من کا مالا نرمان میں بھی بشیش اگے تھے کمہار کے پیہ کا پونھ اپیو کیا جاتا تھا اور ہڑپا کے لوگ اپنی وشیشت برتن کلا میں نپور تھے جیسے جیسے چمکدار اور رنگین برتن بنانے کے لیے پریوک کیا جاتا تھا تو ایک غلط ہے اور دوسرا جو ہے ایک صحیح ہے اور دوسرا یہاں پر غلط ہے اگلا ہے ہڑپا سبتہ کے لوگ نام نرمان بھی کرتے تھے وہیں عرب کی کھاڑی کے تٹپن نو واہن کرتے تھے وہیں پہیے اور جھکڑے کا اپیو جانتے تھے اور ٹھوس پہیوں کا اپیو ہڑپا میں کیا گیا تھا سنار سونے اور چاندی بہمول ناغوں کے آبوشن بناتے تھے ان میں سے پرثم دو سمبھاوتہ افغانستان سے اور انتیم کو دچھن بھارت سے پرابت کیا گیا ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں ہڑپا سبتہ میں دھاتو بیپار اور دھاتو کرمے کے بارے میں نم لکھت بچاروں نم لکھت پر بچار کیجئے پہلا ہے ہڑپا لوگ بڑی ماترہ میں تامہ آیسک کا نریات پشمی بھارت اور یہاں تک کی پشم ایسیا کے لیے کرتے تھے دوسرا ہے سبتہ میں آیسک کے اپیو کا کوئی ساکشے نہیں ملتا تیسرا ہے سون اور بہمول دھاتو کے اپیو کے ساکشے ملے ہیں جو دچھنی بھارت اور بیدیش سے لائے گئے تھے نیچے دیے گئے صحیح کوٹ کا چین کرنا ہے تو یہاں پر تیسرا آپشن جو ہے سون اور بہمول دھاتو کے پریو کے ساکشے ملے ہیں جو دچھن بھارت اور بیدیش سے لائے گئے ہیں تو تیسرا آپشن جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں اس پسٹری کرن یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہڑپا لوگوں کو تامہ سمبھوتہ بردما راجستان اور پشم ایک سیا میں اووان سے پراب تھا دوسرا ہے تامے کے ساسا تین کو ملا کر کان سے کا اتبادن کیا گیا جسے بردما افغانستان اور ایران سے لائے گیا ہو سکتا ہے اس لئے دوسرا غلط ہے پر سونا جو ہے بردما کرناٹک سے لائے گیا ہو سکتا ہے تتہ بہومول نگ بردما گجرات اور ایران اور افغانستان سے لائے گیا ہے تو اس سمیں کے جتنے بھی ہم انومان لگاتے ہیں تو یہاں سے جو چیزیں ہمیں پرابت ہوئی ہیں انہی کے آدھار پر ہم صرف انومان لگا سکتے ہیں کیونکہ لکھت ساکش ہمیں کہیں پر بھی اپلبد نہیں ہوئے ہیں اگلا ہڑپا سبیتہ کے بارے میں ہمارا گیان کیول پورا تاتویک ساکشوں پورا تاتویک ساکشوں پر آدھاری تھے کیونکہ ہڑپا سبیتہ کے لوگ اپنے سبھی شاش کیے کاریوں کو آم لپی میں انورچت رکھتے تھے جس کا جیبی کاران ہو سکتا ہے دوسرا ہے خدای میں ہڑپا سمبندی کوئی لکھت لپی پرابت نہیں ہوئی ہے تو یہ اس میں سے کوئی سا بھی جو ہے وہ دونوں ہی یہاں پر غلط ہو جائیں گے اس کا اس پچھٹی کرن دیکھتے ہیں ہڑپا سبیتہ کے لوگ لوگ لکھنا جانتے تھے اور ان کی ادھک تر موروں پر لپی کا کوئی روپ تھا پرانتو ابھیتہ کی یہ جو ہے لپی پڑھی نہیں جا سکی ہے انیک پرکار کے برتن کھلونے موہرے اور لگو آکرتیاں بیبھن اس تھانوں پر کی گئیں خدای میں پائی گئیں جن کا لکھت لپی سے کچھ چھننے تھے چوکی ہڑپا لوگ نے بیپار نیٹورک کا پرسار کیا تھا یہ کیول لکھت پام لپی کے سہارے اسٹت میں نہیں رہتے تو ان کے پاس لکھت اور سنچار کی کوئی ٹھوس پڑھنالی ٹھوس پڑھنالی تھی بشے اس کا دوسرے دیسوں کے ساتھ پیپار کے لئے اگلا کوشن ہے نملے کت میں سے کسے ہڑپا موروں میں درشایا نہیں گیا ہے نہیں گیا ہے یہ بتانا ہے ایک سنگھ والا گیڑا یہ ایک دم صحیح ہے پیپل کی پتی کو نہیں ہی درشایا گیا ہے کوورڑ والا سان اور ہاتھ ہی درشایا گیا ہے گھوڑے گھوڑے کو درشایا گیا ہے تو یہاں پر پیپل ڈی اوپشن بی اوپشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اس پشٹی کرن کے انیک مہروں میں سینگھ والے گینڈا پیپل کی پتیاں اور دیوتا کی تصویر ہڑپا لوگوں کے دھار میں بھسواث پر پرکاش ڈالتی ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ پادب اور جنتوں اور پرکرتی پلوں کی پوجہ کرتے تھے لوگ دیوتا بھگوان شریف پشوپتی انے کے ساتھ دیوی ماتا کی پوجہ بھی کرتے تھے یہ سمبوتہ جیوان اور مرتیوں میں بھسواث کرتے تھے وہ تنترمنت بھی کرتے تھے مہروں میں پشو آکرتی جیسے کھوڑ والا سان ہاتھی اور گینڈے کی اپسکتی درشائی درشاتی ہے وہ پشووں کی پوچھتتہ مانتے تھے اگلا کوشن ہے نملکت میں سے کون سے پراچین شہر سندو ندی کے پور میں اوستیت ہے تو یہاں پراچین شہر یعنی سندو ندی کے پور میں پوچھا ہے پور میں بیوستیت ہے تو یہاں پر دھولا بیرہ ہے راکی گڑی ہے کالی بنگا راجستان میں راکی گڑی ہریانہ میں دھولا بیرہ جو ہے وہ گجرات میں تو یہاں پر راکی گڑی جو ہے ہریانہ میں کالی بنگا راجستان میں اور سوکتہ کو تو یہ ہے گجرات میں تو تو آنسر ہو جائے گا ہمارا تیسرا پہلا سوری جس میں پہلا دوسرا اور تیسرا ہے اس پشتی کرن دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو ہے سوکتہ کو سندو ندی کے پور میں اوستیت ہے یہاں پر اس پشتی حل جو ہے وہ اس پرکار سے ہے تو یہ چیزیں ہیں مطلب یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہے نہیں ہے بتائی گئی ہے یہاں پر دیا نہیں گیا ہے تو چوتھا یہاں پر غلط ہو جائے گا باقی پہلا دوسرا جو ہے وہ یہاں پر صحیح ہے اگلا ہے سندو گھاٹی سابتہ کے سندر میں نملکت قطروں پر وچار کیجئے سندو گھاٹی سابتہ ارد بہمول نگوں کا سب سے بڑا نریاتک اور کرشی اتھپادوں کا ایک پرمکھ آیا تک تھا دوسرا ہے مطلب سے ایک نیمت بیوسائیتہ جب کی شکار اور سان لڑائی پرتبند تھی لنگ پوجہ بردبان تھی اور پراکتک بستوان جیسے بیکشوں کی پوجہ کی جاتی تھی لوتھر ہڑپا سبیتہ اور شیش بھارت تتھا میسو پوٹامیا کے مد بیع پار کا ماتپون کے اندر ہوا کرتا تھا تو یہاں پر جو صحیح ہے وہ ہے پہلا اور دوسرا تو پہلا اور دوسرا یہاں پر صحیح ہو جائے گا باقی چوتھا یہاں پر غلط ہے اور تیسرا یہاں پر غلط ہو جائے گا اس کا اس پرشتری کرن دیکھتے ہیں سون تاما اور ان ارد بہو مول نگ آیات کیے جاتے تھے مو کھتا نریات انیک کرشی اتپا تک جیسے گینہوں جو مٹر تیلہن اتیادی شکار اور سان لڑائی سامانے تھا منو رنجن تھے پرنتو پرتبند نہیں تھے پرتبند تو آگے ہوں گے نا تو اس سمیں تو کچھ بھی پرتبند نہیں تھا کنچوں گیند اور پاسے کا کھیلوں پریوک کیا جاتا تھا ماں دیوی کی پوجا کی جاتی تھی اور ٹیرہ کھتا لگو مورتیوں میں پردرشت کیا گیا بعد کے سمیں لنگ پوجا بھی بردوان تھی ہڑپا کی لوگوں دوارہ بیکشوں اور پشووں کی بھی پوجا کی جاتی تھی بھوٹ تتھا بری طاقتوں میں بسواس رکھتے تھے اور ان میں اپنے بچاؤ ہیتو تابیج کا اپیو کرتے تھے تو اسٹورنٹ آج کیلئے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد